السلام علیکم ناظرین میں اصد باس بات ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی انفرمیشن اور معلومات کے ساتھ ناظرین جو ہے وہ ایسپیکٹ جو ہے یا پہلو ہے یا جو سوال آیا ہے مجھے آیا ہے کہ جناب میرے فادر جو ہے وہ فوت ہونے سے پہلے اپنی ایک ویل بنا گئے تھے اور انہوں نے نومینیٹ بھی کر دیا تھا نومینیٹ کر دیا نومینیشن پیپر بنا دیئے کہ میری جو پراپٹی ہے اس کے اندر فلان بچہ وہ وارث ہوگا اور فلان نہیں وارث ہوگا تو کیا یہ possible ہے کہ جناب اس ویل کے مطابق یا اس نومینیشن کے مطابق جو ہے پراپٹی تقسیم ہو جائے دیکھیں جو ویل کا لوہ ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو سکسیشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ویل ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے کیونکہ سوال کے اندر یہ بھی ان کے موجود تھا کہ وہ ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے اور نومینیشن جو ہے بس وہ سیمپل ایک کر دی ہے سوسائیٹی کے اندر کچھ پلوٹ تھے ادھر انہوں نے ان کو نومینیٹ کر دیا تو اب یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے پراپٹی کے اندر شیئرڈ ہوگے جو سکسیسر ہیں یا جانشین ہیں یا جو قانونی وارث ہیں ان کے شیئرڈ کس طرح سے ہوں گے تو میں آپ کو ارس کروں کہ جو نادرہ ہے وہ سکسیشن سیٹیفکیٹ کی کیلکولیشن جو ہے ایس پر پرسنل لو ہی کرتا ہے جیسے تین بہنیں ہیں ایک بھائی ہیں تو پانچ حصے بنیں گے دو بھائی کے اور تین جو ہیں وہ آپ کے ان کے جو بہنیں ہیں ایک ایک حصہ ان کو مل جائے گا اب ان کا کوئی نومینیشن ہے یا انڈیجسٹرڈ بل ہے تو نادرہ اس کو ملوزہ ہاتھر نہیں رکھتا وہ سیمپل اس کو قانونی طور پر دیکھتا ہے اور اس کو ٹرانسفر کر دیتا تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر نادرہ کے سامنے لے کے جا رہے ہیں اور آپ ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں جناب یہ انڈیجسٹرڈ بل کے تحت پرانسفر کر دی جائے اس کے اندر ایک بچے کا رائٹ زیادہ ہے ایک کا کم ہے تو نادرہ جو ہے وہ ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتا وہ سیمپل جو پرسنل لوہ ہے جو ذاتی لوہ ہے ذاتی قانون ہے اس فوت ہونے والے کا چاہے وہ اہل سنت تھا اہل تشیر تھا یا جو بھی تھا اس کے مطابق وہ اس کی پرانسفر کو ان کے شیر جو ہے وہ ان کو دے دے گا اگر ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ آپ کو ایک ریفیوزل لیٹر پکڑائے گا کہ جائیں بھئی آپ عدالت جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کروا لیں تو نادرہ یہ اس کا معاملہ ہے پرسنل لوہ کے مطابق ہی وہ چلتا ہے نادرہ اس کے اندر سکسیشن سیٹیفکیٹ آپ کو اس پر نومینیشن یا پھر اندرگسٹرڈ ویل جو ہے اس کے خاتوں میں کوئی اس کا جو ہے وہ ایسی اہمیت نہیں ہے قانونی تو نادرہ یہ انفرمیشن تھی یہ سوال تھا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جھوڑ جائیں ہمارے چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو قانونی انفرمیشن ملتی رہے سکسیشن کے اوپر ایک کمپلیٹ جو ہے وہ پلیلس موجود ہے آپ وہاں سے جا کر اپنے سارے کوشش کی گئی ہے جتنے بھی کوششن آج تک آئے ہیں جتنے بھی بھی لوگ سکسیشن پہ ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں اور اپنے معاملات کو خودی طے کر سکیں ناظرین کسی نئی قانونی یا آئینی انفرمیشن کے ساتھ جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہو اس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک